آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ٹو بی آنسٹ میں وہ کوئی گیسٹ نہیں ہے یہ گھر کے آدمی ہیں ہر گھر میں نظر آ رہے ہیں ہر موبائل سکرین پہ نظر آ رہے ہیں نہ بھی دیکھنا چاہیں تو نظر آ رہے ہیں آج میں نے ان کو پہلی بار موبائل کے باہر دیکھا نہران ہو گیا ان کی ٹانگیں بھی ہیں مو بھی ہے سر بھی ہے ہاتھ بھی ہیں دوئی اکرم پاکستان میں مشہور ہیں وسیم اکرم اور جنید اکرم شہر کے ساتھ بھی ہیں جنید ہاتھ بیٹے اور آج سلام دیکھو سلام کشون کیسے ہوں جنید بلکو ٹیک آپ کیسے ہیں میں بلکو ٹیک ہوں نروس تو نہیں ہے نہیں نروس تو نہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ سلیبیٹی کے سامنے جائیں تو نروس جاتے ہیں میں ایکسر ہو جاتا ہوں آج نہیں مجھے یہ بتائے ہاوو دو یو آئدنٹیفائی اسیلو جنید اکرم جو ہے وہ وی لاؤگر ہے پاڈکاسٹر ہے سٹینڈ اپ کمیڈین ہے یا بس جنید اکرم ہے جس طرح انسان کی ایولوشن ہوتی جس طرح آرٹس کی بھی ہوتی رہتی ہے میں پہلے کیا تھا پھر جیسے جیسے آپ کی آرڈینس بیلڈ ہوتی رہتی پھر آپ اس حساب سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ چینجز کرنی چاہیے تو میں بڑے عرصے سے بھولوگنگ کر رہا تھا میں تھا ایک ہی کمرے میں بند تھا بسٹر میں بیٹھ کے پھر میں سوچا تھوڑا بسٹر سے باہر رہے ہیں ابھی پارڈکاسٹ چل رہا ہی بسٹر سے تو آپ اتر گئے مگر کمرے سے باہر نہیں زندگی جو ہے نا وہ ایک کرسی سے دوسری کرسی تک ہوتی ہے ایک کرسی سے دوسری کرسی آپ گھر میں کرسی پہ ہوتے ہیں پھر وہاں سے نکلتے ہیں بائیک کی کرسی پہ گاڑی کی کرسی پہ بیٹھنے پھر جاتے ہیں آفیس ہی کرسی میں تو زندگی ایسی ہی چلتی ہے کرسیاں چاہیے کرسی ٹو کرسی لائف آپ نے گزارنی کا سوچ لیا بلکل ٹھیک ہے یہ بتا ہے یہ کرسی کبھی بستر میں کمنٹ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اپنا وہ پروفیشنل پاڈکاسٹر ہیں نہیں کیا ہیں سوشل میڈیا آرٹسٹ سوشل میڈیا جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے آگے بڑھتا ہے گوڈ کانٹنٹ سے یا کانٹوورسی سے دیکھیں ڈیپینڈز آن دی آرٹسٹ ہیمسلوز اب جیسے میرا کو لگا کہ فلم فلمیں نہیں چل رہی تو دوسری فلم بنا لیتے ہیں جیسے آگے نکل جائیں گے ٹوٹلیک کر دی ہے کچھ لوگوں کو کانٹوورسی پسند ہے وہ اسی میں ہی چلتے رہتے ہیں اور ان کا نشہ ہے کانٹوورسی کانٹوورسی دو راکھی ساونس دیکھیں سوشل میڈیا پہ اوپر آنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک یا تو آپ نے کوئی ٹیلنٹ ہو یا پھر جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے یا بندی ہے اس کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلاو اتنی چلاو کہ پھر وہ بھی جیسے وہ ڈکی بھائی ہیں انہوں نے شام ادریس کی ٹیک لے لی تو وہ مشہور ہو گئے نہیں کرییٹیوٹی اگن میں تو نہیں ڈیفائن کروں گا اگر لوگ کو پسند آ رہا تو ہماری کومیٹی یہی تھی کہ یار اس کی ناغ تو دیکھ اس کی ناغ میں نے بھی ہم اس سے ٹکرا رہی ہیں بھئی ہمارے ہم پتے کیا ہوتا ہے ڈیفائنٹی تو میں نہیں کہوں گا اگر کوئی لیکنگ ہے تو وہ اس کی چڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا وہ بھینگا تھا تو وہ بنگا اور بیچتا تھا اس کی دکان کا نام کسی کو نہیں پتا سب کو یہ پتا کانے کے بنگباب نہیں آپ نے بھی اپنے آپ کو گنجی سویک سے ہی مشہور کیا میں نے اس لیے کیا کوئی بھی بات کرو لوگ آگے سے کہتے ہیں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے بھٹکم گنجی ہو اسی طرح جیسے بیکار فلمز ہیں they're very good friends of mine وہ لوگ ویسی آکے کومنٹ کرنا ہے کہ آپ بیکار ہیں تو انہوں نے نام ہی بیکار فلمز ہے انہوں نے نام ہی بیکار ہے اور اگر سوپر پاور آپ چاہیے ہوتی آپ کو کوئی آپ جس سے بھی یہ سوال پوچھو نا 90% لوگ کہتے ہیں انوزیبلیٹی ٹھیک ہے تو انوزیبلیٹی کیوں فلانے کو نہ آتے ہوئے دیکھنا آپ انوزیبل ہو ٹھیک ہے بٹ آپ پینٹریبل نہیں ہو ٹھیک ہے جب آپ دروازہ کھولو گے تو اس کی بڑے جگہ وہ باہر باگ گیا باہر باگ گیا بودھ آگیا بودھ آگیا ٹھیک ہے آپ ساتھ بھی نہیں گھچ سکتے تو انوزیبلیٹی وہاں فیل ہے سمجھ رہا آپ یا تو آپ پہلے سے قیام کر کے بیٹھے جاؤ باتروم میں باتروم میں باتروم میں مجھے نہیں جانا بھائی مجھے نہیں جانا آپ باتروم سے باہر آجیں صحیح میڈیا میں ہیں لوگ ملتے بھی ہوں گے ہائی چنیت کہتے بھی ہوں گے کوئی سیلیبلیٹی کریش ہے سیلیبلیٹی کریش آئیشہ عمر آئیشہ عمر آئیشہ عمر ہی آپ کے بسنے کیوں پھر تو محابلہ ہو جائے پھر تو آئیشہ کس کس کو سمجھ لیے بیٹھا ہوں بخصورت بھی لگ رہا ہوں بال بھی ہیں دو ہی اکرم مشہور ہیں پاکستان میں وسیم اکرم جنہوں نے پانسو تین بیٹسمن کی وکٹ لی ہیں صحیح آپ نے کتنے لوگوں کی لی ہیں وکٹ وکٹ زیادہ نہیں وکٹ زیادہ نہیں پچ خراب ہے نا میری بندہ پکڑا بھی آتے کسی وکٹ لے لیں آپ بندہ پکڑ لے لیں آپ یار میری وکٹ کیوں لی آپ پس پکڑا آپ پولیٹیشن سے خبا رہتے ہیں آپ ہر پر نراز رہتے ہیں یار دیکھو میں جو ہے نا وہ والا چورن مجھے پسند نہیں ہے کہ ہاں سب اچھا ہے اور بھئی یہ قوم چاہتی ہے جمعہ مبارک کا میسیج بھیج دی اب جنت تو میری ہے بیلچا اٹھائے ہوئے دو ہاتھ ان ہزار ہاتھوں سے بہتر ہے جنہوں نے دعاوں کے لیے اٹھایا ہوئے واہ ویڈیوز بناتے ہیں دیفرنٹ چیزوں پر کومنٹری کرتی کانڈنم کا پیکٹ کھولنا ہے اس کی انبوکسنگ کر کے دکھا میرے خال سے اس سے کانڈو بس کی گھنگی اس کو کانڈنم سمجھیں احتیاط سے پھٹ نہ جائے ہاں بھئی کہ آلے بھئیہ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں تابش بھائی کے شو پر اور تابش بھائی نے بولا ہے کہ جب تک پہلا سکول نہیں جائے گا دوسرا نہیں آیا گا ٹھیک ہے تو اس کو انشور کرنے کے لیے یہاں پہ ایک آیا ہے گفٹ کلائنٹ نے بھیجا ہے تو یہ ہم کھول رہے ہیں اور یہ جب کھولنا ہوتا ہے تب کھول نہیں رہا ہوتا اب یہ آرام سے ہاتھ میں آ گیا تو یہ یوز کریں مطیرہ بھی کہتی ہے دانے دار اور چائے تو آپ نے پی ہوگی اور اچھی چیز ہے اگر آپ پول آؤٹ میتھرڈ میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ یہ یوز کریں اور اچھا ہے آپ کے لیے میرا خال سے اتنی ہاں کانڈروورسی کافی ہوگی جنہیں تباہ کرنے کے لیے آپ کو مجھے یہ بتائیں مجھے آج تک میں معصوم آدمی ہوں میری جبکہ دو بچے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گیا ہوگا میں کتنا معصوم ہوں تو فلیور کیوں ہوتے ہیں یہ کانڈروورسی بھوگ لگے بندہ کچھ ملتا نہیں وہ ہی چاڑ لے میلے دیکھا ہے اس کا یہ نہیں اٹھا نہیں سکتے وہ ایڈبل نہیں ہوتے but there are ایڈبل پینٹیز do you know that ایڈبل پینٹیز ثبوت نہ ملے کانڈرم کی بات ابھی چل رہی ہے کانڈرم میں فلیور کیوں ہوتے ہیں if it's your birthday they buy Victoria secret کے اپنے لئے لئے کی ٹھیک ہے وہ کہتی یہ تمہارا گفت ہے وہ خود پینا خود ہوتا ہے کہتی یہ گفت تمہارا ہے اب میں میں ان کے سٹور گیا یہ والا لوشن لے لو اور اس کو پہلے یوں لگاؤ اور اس کے اوپر پرفیوم یوں لگاؤ اور اسے خوشبو آئے گی اور وہ خوشبو آکی بہت چی تھی تو پرفیوم تو ایسی بغیر لوشن لگا لے گا اب میں میں لینے ایک چیز گیا تھا اور پتہ نہیں میں چھے چیزیں لے آیا لوٹ لی دو گانے آہ بھئی بڑا لوٹ ہے Victoria secret جو جا رہے ان کو کیا ایڈوائز دیں گیا وہ کیا کر کے جائیں وہ VPN چینج کریں گھر پہ ایک گھنٹا VPN لگا لیں VPN لگا لیں اور پھر Victoria secret VPN لگا کے Victoria secret جائیں ورنہ پھر آپ بہت زیادہ چھے چیزیں خرید لائیں گا چھے چیزیں لے ہیں ان کا VPN بھی چلا تھا اس جنگے مجھے بتائیں have you ever been in love کلیشیڈ سوال ہے مگر ہوا تو ہوگا I personally believe a lot of people don't agree محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے پہلی محبت تو ایسی ہوتی تھکی بھی ہمیشہ اب ہماری پہلی محبت دیکھ لیں آپ بھائی پہلی محبت is supposed to be a kick on your butt تو میں کیوں ریالائز اس کے بھائی پیار سے پیٹنی مرتا اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو اگلا بنگلا تو سمجھا سکتا ہے وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندے کو کسی کچھ سمجھ نہیں آرہا بس چاہیے ہوتا ہے تو محبت ابھی ڈیفائن نہیں کیا محبت کیا چیز ہے مطلب for example میں نے ایک لڑکی دیکھی اگر وہ لڑکی اچھا میں اتنا ڈیپ آدمی ہوں نہیں جس طرح کہ آپ philosophical سوال در رہے ہیں نہیں نہیں میں سوپرفیشل سوال پوچھوں چرس پیتے ہیں ایک دن آپ صبح اٹھیں اور آپ پاس چلے آپ ایک خوبصورت لڑکی بن گئے سب سے پہلا کام کیا کریں گے چیک کروں گا میری market value care کیسے چیک کریں گے others inbox فیس بک بناوں گا پھر others inbox پہ جاؤں گا شام میں کیا میسجز آئیں hello dear hello dear nice big dear you look like a model can i kiss your feet یہ بھی آتا ہے kiss your feet مجھے نہیں آتے نوے لڑکیوں کو آتا ہے ماؤں کیوں چوبے گا کوئی جو لڑکیاں آپ کو سیکسی نہیں سمجھتی بے کوف لڑکیاں جن کے بارے میں یہ کہوں گا بے کوف لڑکیاں جو آپ کو سیکسی نہیں سمجھتی ان کو کچھ بولنا چاہیں گے آپ شکریہ کہ آپ کو سیکسی نہیں سمجھتی سچ سچ ان کی ان کی نظر صحیح ہے بالکل اچھا ایسا ہوتا ہے جنید کبھی باثروم میں جائیں شیشے میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں ان لوک بنائی ہو کبھی شوق ہی نہیں ہوئے یہ سارا یہ کر لوں گا یہ سوٹنگ ہو میری اور اس طرح اتنی سادگی پہ اتنی کونڈو ورسیاں ہیں اگر تو آپ سٹائل مارتے ہوتے تو پھر یہاں کے آپ راکی ساونت ہوتے کونسا ایسا باڈی پارٹ ہے جو آلٹر کرانا چاہیں گے بلے کراچی کی زبان میں آلٹر کرانا چاہیں گے چھوٹا بلا لگوانا چاہیں گے کچھ ایسا چیز ایسا چیز باڈی پارٹ نہیں ہوا نا وہ باڈی پارٹ نہیں ہوا نا وہ باڈی پارٹ نہیں ہوا اس کو آپ پارٹ نہیں ہوا اس کو آپ سپیر پارٹ نہیں ہوا سارے سائی ہیں چوک ووک لگوانا لگوا لے ہیں کاربوریٹر چینج کر لیا بیزد آن دیر کومیڈی تائمیگ دیر کونٹن آپ نے ان stand-up comedians کو آؤٹ اوٹ ٹن نمبر دینے صحیح Ali Gulpeer میں نے stand-up اتنا نہیں دیکھا improv دیکھا ہے ہاں but improv is really good 8 مرو 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 would be 7 فائزہ سلیم improv 8 پی فر پکا ہو اللہ نادھر علی نادھر علی یہ دلچسپ ہے میں دیکھنا چاہتا ہو نادھر علی کے بارے میں آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لے رہا ہوتا ہے آدھے پاو دہی کی تھیلی اس طرح کی باتیں کرتا ہے he's funny 8 مجھے تو افکورس آپ 11 ہی دیں گے بکار ہے پوچھنا ہونا obvious جائے گا فیمنزم کے بارے میں سب کی ڈیوریس ایسیان ہیں آپ کی کیا ڈیفنیشن ہیں Women should be given equal space what is equal space equal space equal opportunity آپ نے دیکھا ہے روڑ پہ کسی گاڑی تیز لڑکی چلا رہی ہے تو فورا لانڈے ریس لگاتے ہیں دیکھا ہے کہ ہٹ جاتی ان کی اب یہ تیز چلا رہی ہے میں دیکھتا ہوں اس کو دیکھا ہے جوگی میری بھی اٹھتی ہے لیکن میں پھر ہلکے کر لیتا ہوں گاڑی اب مجھے سمجھ آگئی ہے نا میں برگر ہو گیا یار دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ جب بھی آپ سکول کالیج یونیورسٹی کے نمبر اٹھائیں لڑکیاں ہی فرسٹ آ رہی ہوتی ہیں یہ نوکریوں پہ کیا ہو جاتا ہے انہوں کو کیوں نہیں آ رہی ہیں کہاں ہیں وہ فرسٹ آنے والی لڑکی ہیں کلچر ہی اتنا خراب ہے نا ہمارے کتنے پرسنٹ ڈاکٹرز جو ہیں they don't end up practicing because وہ شادی کر لیتی ہیں ٹھیک ہے کسور ان کا بھی نہیں ہے کلچری ایسا ہمارے ڈیویلپ ہوا ہے کہ بھئی بی 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 بہو ماسٹرز چاہیے لیکن گھر بیٹھے یہ مجھے تھرک سمجھ نہیں ہے آج تک یہ شب شب آزی ہے ہماری بی 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 بہو ماسٹرز ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی اپنی کوئی اچیفمنٹ نہیں ہوتی خود ڈاکٹر بننا تھا مانے خدری بن سکی بیٹے کو بنا دیا چاہیے بیٹا میوزیشن ہو تو اگر وہ چیزیں آپ کو اپنی اولاد سے نہیں ملتی تو پھر وہ بہو میں وہ چیزیں ڈھونڈتی ہیں کہ تاکہ ہم چار لوگوں کو دکھا سکیں بہو میں میرے خیال سے وہ والی چیزیں بھی دھونڈ لیتے ہیں جو آپ کے میاں سے آپ کو نہیں ملیں ایسی فریج گاڑی وغیرہ یہ بھی آپ بہو میں ڈھونڈ لیتے ہیں اکثر یہاں پہ لوگ بہو سے ہی وہ چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جہیز ایک لانت ہے اگر کم ہو تو ان میں سے میں چار نام لوں گا آپ کو سب کو ایک ایک لائن میں ایڈوائز دینی ہے آمیر لیاقت ہاں آمیر لیاقت میرے پوڈکاست پر آ جائیں آ رہی وہ تھوڑے سے ناراض ہے مجھ سے کیوں آپ نے ان کے عام نہیں کھائے انہوں نے تین بار مجھے رمضان ٹرانسپشن میں بلائیا اور میں نہیں گیا بہت چھتے ہیں جنہوں نے ہاتھ ملائے کیا ایڈوائز دیں گے بھائی آپ ایڈوائز یہ کہ آئیں پوڈکاست پر اور ہب بات کرتے ہیں یہ ایڈوائز سنی ہو یہ تو اپنا دھندہ چلا لیا آپ نے کسی نے لکھا تھا یہ عمر توبہ کر لی گی انہوں نے توبہ کر لی گی جب شادی کرتے ہیں اس طرح کے لوگ جیسے فار ایزمپل آمیر بھائی نے دوسری شادی کر لی اب وہ ایک انفلوینشل پرسنیلٹی ہیں ان سے لوگ انسپیریشن لیتے ہیں آمیر بھائی نے کہے میں بھی کروں گا تو ہو گیا نا پبلک مسئلہ یار اب وہ پھر آپ نے صرف اگر ان کی وہی باتیں اٹھانی ہیں تو ان کی اور کیا اٹھائیں اس شخص میں سے یار کیا اٹھائیں وہی تو دیکھنے والے پہ ہے نا آپ نے دیکھا بھائی بس جتنا دیکھا ہے صحیح ہے بلاوال بھٹے کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے سپیچس سے باہر آئے اور تھوڑا پرفارم بھی کریں کہاں پرفارم کرے یار وہ بندہ ہارے سٹینڈ اپ کومیڈی میں تو ہم ہی لوگ پرفارم کر لیتے ہیں اس کو چانسی نہیں مل رہے وہ کہاں پرفارم کرے اب یہ تو ظاہر ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے بینظیر بھٹے کو ریپلیس کر سکتا ہے دعا وہ ذرنہ در لیگیسی کیا لیگیسی ہے ملکہ لوگ کہتے ہیں بی بی لیگیسی ہے لیگیسی ہے جب بی بی کی حکومت تھی تب یہ نہیں کہتے تھے کہ لیجنڈری پرسنیلٹی ہمیں لیٹ کر رہے تھے آتف اسلم نے پچھلے دن انٹرویو میں کہا تھا انسان کی ہمارے ملوں میں قدر تب ہی ہو تھا جب وہ مار جاتا ہے یعنی الطاف بھائی کو مرنے کے بعد لوگ پہچانیں گے قوائٹ پاسیب لی ساؤت والوں نارے تو اچھے لگاتے ہو مال نہیں لاتے یار یار it was really sad میں پچھلے دنوں ٹائم لائن سے گزر رہا تھا تو بھائی لائیو آ رہے تھے تو لائیو پر لکھا آ رہا تھا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں کتنے دیکھ رہے ہیں پینتالیس لوگ تھے بڑا افسوس ہوا یار ایک بندے کی لیگیسی تھی دعا بھائی کی دعا پورا شہر سنتا تھا ہیلو بولتے تھے ہیلو بولتے تھے کیسے بولتے تھے ہیلو پورا کارڈ ختم ہو جاتا تھا وہاں اور ایک دن انہوں نے صرف کارکنان بولنے میں اتنا بڑا نان کر دیا کہ لوگ تندور خالی کر کے لیا ہے بھائی کو نان چاہیے نان دو بھائی مطیرہ کو کیا ایڈوائز دینا چاہیے آپ تیرے ڈاٹڈ کے لائو بھی کچھ ٹرائے کرو کیا ایڈوائز نہیں یار میں کیا ایڈوائز کیا آپ کیوں ایڈوائز کر رہے ہیں چلے چلتے ہیں کچھ تو ایڈوائز کر رہے ہیں جنیت آپ سب کو پوری دنیا کو ایڈوائز کر رہے ہیں یہ مت کرو جائز مت لو مطیرہ کو کچھ ایڈوائز نہیں دے رہے مشبور ہورت ہے بیچاری ماشاءاللہ اگلی پرسنیلٹی جن کے بارے میں سوال ہے یہ جب پیدا ہوئے نا نرس بھاگ کے آگئے مبارک ہو مبارک ہو گچھا ہوا ہے بالوں کا یہ لیں کنگی بچہ لگ کر لیں وقار زکا اب تو اس کے بال چھوٹے ہو گئے ہیں ہاں تو پھڑا ہو گیا ہوگا لے آیا ہوگا کوئی ٹرمر وقار زکا کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے بیسے تو چھوڑ دیں وہ بندہ سنے گا نہیں آپ لیونگ آن ڈی ایج واپس لائے وہ ویری انٹرٹینی وہ یاد ہے آپ کو اس بوتل کا جو پانی ہے وہ ختم ہو گیا تھا کہ میں سیلیکٹ ہو گیا ہوں دیکھیں اوڈیشن آپ اس کا جو پانی تا وہ ختم ہو گیا تھا میں نے نکالنے میں دیر کر دی موسے جنیلے تھاکو اس مکک 2019 for being on this show دانکو، آیا ہوگا ب volکر سنے کونٹروورسیاں بنے کہ ہم دونوں آنکے جائیں اور طبہ ہی کر دیں วกم шь